لگ گئی سپنیں دیکھ رہے تھے جب میں قیدہ تھا بہت جلدی لگنے والی ہے تو گالیاں دیتے تھے دیکھ ćیٹھ جیتے لائیں گے چلو اسی برباد کرتے ہیں آج اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو کیا ہوا بہیا سنا ہے اسطیفہ ہو گیا اچھا یہ بات پہلے نہیں پتا تھی مجھے یہ بات بہت پہلے پتا تھی پتا ہے کب پتا تھی جب جی ٹونٹی کا ڈینر ہوا تھا ہاں تب ہی تو وہ فوٹوگریافس نکال کے لائے ہوں کیونکہ پورے ہندوستان میں آپ چاہے سن لو جس کو چاہے سمجھ لو کسی کو چاہے جو چے پلیٹ فارم پر چلا جاؤ آج کے دن کوئی جی ٹونٹی کا ڈینر کا ذکر نہیں کرے گا فوٹوگراؤں دیکھ رہے ہو نا ہاں یہ ہوتا ہے بڑے لوگوں کا بوڈی لینگویج جس دن آپ کے بھائی نے یہ بوڈی لینگویج جی ٹونٹی کا ڈینر کی دیکھی تھی اس کے بعد پتا چل گیا تھا کہ چناؤں سے پہلے کوئی نہ کوئی بڑا سپورٹ ہونے جا رہا ہے پہلی چیز اس کے بعد جی ڈی ایو جب آدھیاکش کو لے کے جب جوتا ملاچ چلے تب یہ شنکہ جو تھی بلکل یقین میں بدل گئی تھی کہ انڈیا لائنز میں این یعنی نتیج نکلنے جا رہا ہے اور ایسی کی تیسی ہونے جا رہی ہے بیک ڈروپ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کل ملاکت دو ہزار بیس میں چنا ہوئے تھے بی جے پی کو چوتر سیٹے ملی تھی اور نتیج بابا کو 43 سیٹے ملی تھی ملکہ انہوں نے وہاں پر سرکار منائی تھی دو سال سرکار چلی اس کے بعد سرکار گر گئی ہائیس تھا تیجنسلی 76 اے آئی ایم آئی ایم کو پانچ میں لے تھے اور اے آئی ایم ایم نے قریباً اٹھارہ جے ڈی یو کے ودائکوں کو ووٹ کاٹ کر ہروایا تھا چار ٹوٹ کے بک کے کریکٹر تو ان میں ہے ہی نہیں مجھے معلوم ہے یہ تلنگانہ میں بھی بکے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا میں بک جاتے ہیں پوری اندوستان میں بک جائیں ان کا بچ چلے بس ان کا بس نہیں چل لائے کیونکہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے تو چار نیتے جسوی کے ساتھ بک کے چلے گئے خود ان کے نیتہ نے بولا کہ ایک ایک کروڑوں میں بکے اگر ایمان بیچنا تھا تھا تھوڑا مہنگے میں بیچتے اور اسی طرح پاسوان کی پارٹی نے 25 سیٹے جی ڈی یو کی کاٹی تھی تو یہ دونوں آپس میں زیرو آؤٹ برابر برابر ہو گئے تھے 243 سیٹے ہیں 122 سیٹے وہاں پر جیتنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں تو اب واپس ہمارے نتیج بابو ڈی اے فولڈ میں آ گئے ہیں شروع کہاں سے ہوا تھا شروع تو یہ محبت میں نے آپ کو بتا دیا جی ٹونٹی کے ٹائم سر ہوئی تھی جب میں نے یہ فوٹوگرام دیکھی میں نے کہا گرو دال میں کالا ہے جس طرح سے فریم میں نتیج اور موڈی جی کو لیا جا رہا ہے جس طرح بائیڈن سے موڈی جی نتیج کو ملوا رہا ہے ہم نے کہا بھائی کچھ نہ کچھ تو اس میں گڑ بڑ ہے اور جب یہ ان کا درشت کو لے کے جی ڈی یو کے جوتے چلے تو ایز اپولٹیکل کمنٹیٹر مجھے کلیر ہو گیا تھا دھراتر پر یہ لڑائی کہاں شروع ہوئی یہ لڑائی شروع ہوئی شکشہ منتری کے بیان کو لے کر جو شکشہ منتری نے بیان دیا تھا رام چلیت مانس کو لے کر اور اس کی طلنا پوٹیڈنائی زمانے کے پوٹیشیم سائنائٹ سے کی تھی تو نتیج نے شکشہ منتری کس کہتے ہیں شکشہ منتری تھے تیجسوی کے آپ جی ڈی کے تو نتیج نے بابو نے یہ شرط رکھی کہ بھائی ان کو آپ ہٹائیے پہلے تو تھوڑی نوک جھوک ہوئی اس کے بعد وہ ہٹانے کو تیار ہو گئے تو لگا کہ یہ میٹر سوٹ آؤٹ ہو گیا ہے تیرا جنوری کی انڈی آلائنس کی بیٹھک انڈی آلائنس کی بیٹھک میں تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں کو بیکڈروپ بنا بتا دوں کیونکہ ٹچ میں رہتا ہوں تو یہ جو سیتا رام یہ چوری جی ہیں انہوں نے نام پرپوس کیا نتیج بابو کا انڈی آلائنس کے کنوینر کے لیے ابھی تیرا جنوری کو ٹھیک ہے بھائی لالو پرشاد نے اس کو اگری کل لیا کسا بلکل ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور پارٹیوں نے بھی اگری کل لیا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن وہاں پر راہل بابا نے اعتراض کر دیا راہل بابا نے یہ اعتراض کیا کہ جب تک اس میٹنگ میں ممتہ دیدی نہیں تھی تو راہل بابا نے یہ اعتراض کیا کہ جب تک ممتہ دیدی نہیں ہوں گی اس میجورٹی میں تب تک آپ کوئی اس طرح کا فیصلہ نہیں لے سکتے تو تیرسوی آدم نے راہل گاندی کو ٹوکا تیرسوی آدم نے کہا جب یہاں پیٹھے لوگوں میں ممتہ دیدی کا بھی ایک ہی ووٹ ہے ان کا ووٹ بھی اگر گل لیا جائے تو نتیج بابو کے خلاف ہو تب بھی یہاں کی مجورٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نتیج بابو کو کنوینر بنا دو تو راہل گاندی نے بڑا لمبا اس پر لیکچر دیا اور سونیا گاندی جی اور خرگے جی چھپ رہے یہاں پر نتیج بابو کو دھگا لگا اب راہل گاندی یہ کیوں کر رہے تھے میں بتا دوں راہل گاندی یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ راہل گاندی ممتہ دیدی کی سے ایلو ایلو کر کر ویسٹ بینگول میں سیٹے لینا چاہ رہے تھے ویسٹ بینگول میں سیٹے لینا چاہ رہے تھے کیونکہ یہاں تو ان کو پتا تھا کہ بیار میں ہم کو کمی سیٹے ملیں گی جی ڈی ایو کو ملے گی جی ڈی ایو کو ملے گی اور آرچی ڈی کو ملے گی اس کے بعد ہمیں جو بھی ملے گی ہم اس میں سیٹسفائیڈ ہیں تو یہ رسطہ داری جوڑ لائے تھے ممتہ دیدی سے ٹھیک اب انڈی ایلائنز کی حالت دیکھو کہ تیج جنوری کو ممتہ دیدی ممتہ دیدی نے بھی ان کے لات مار دی اور یہ ڈیکلیر کر دیا کہ ویس بنگیل میں ہم ساری سیٹوں پہ چناؤ لڑیں گے اور ہمیں کانگریس کے ساتھ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے آسام میں تو یہ حلہ مچا رہے تھے نوٹنکی کر رہے تھے کہ ہماری یادرہ کو ڈسٹرپ کیا جا رہا ہے ویس بنگیل گورنمنٹ نے بھی ان کو عزازت نہیں دی اس پرٹیکلر دن اس پرٹیکلر روٹ کی جہاں پر جہاں سے راہل گاندی اپنی پدیادرہ نکالنا چاہ رہے تھے بتا دیا کوئی اگزیم ہے اندر کی سورسز یہ بتاتی ہیں گہرائی سے پڑھنے میں یہ بتا چلتا ہے کہ ممتہ دیدی نے کہا اچھا تم ویس بنگول میں انٹری لے رہے ہو اور تم میرے ایڈمیسٹریشن سے پرمیشن لے رہے ہو سٹیف منسٹر آفیس کو بتا نہیں رہے ہو اسے کانفیڈنس میں نہیں لے رہے ہو مجھے سوچنا نہیں دے رہے ہو تمہاری تو ایسی کی تیسی تو جو تیرہ جنوری کو دیدی کے ساتھ انہوں نے رشتہ داری نکالی تھی راہل گاندی نے تیرہ جنوری کو دس دن بعد دیدی نے ان کے لات مار دی تو یہ چلا ہے لیٹس پر اب آجائیے اتر پردیش اتر پردیش میں اکلیش آدم نے کہا بھئی اب 65 سیٹوں پت اور ہم چناؤ لڑیں گے اوپر کے پندرہ دیکھ لو اس میں کانگریس بھی ہے جیند بھی ہے اور اب کانگریس اس میں کہہ رہی ہے کہ بھئی اب سائد سٹیلمنٹ ہو گیا ہے گیارہ سیٹوں کا گیارہ سیٹوں کا راہل گاندی جو بھارت جوڑو ایاترہ پر نکلتا ہے سنیے کا بات جو بھارت جوڑو ایاترہ پر نکلتا ہے جس پردیش میں جہاں اس کے گریڈ گرینڈ نانا جی نے راج نیتی کری اس کی دادی نے راج نیتی کری اس کے پتا جی نے راج نیتی کری اس کے چچا نے راج نیتی کری اس کی ممی نے راج نیتی کری اس نے خود راج نیتی کری وہاں پر وہ آدمی گیارہ سیٹے لے کر خوش ہے اور نکلا ہے بھارت جوڑوں یادرہ کرنے کے لیے ارے مورک آدمی تو اتر پردیش کی اگر صرف اسی سیٹیں پکڑ لے پورے دکشن بھارت اور بھارت کو اپنے لوکل نتاؤں کو ہینڈ آور کر دے اگر بھائیہ تو صرف اتر پردیش کی اسی سیٹیں پکڑ لے پانچ سال کے لیے ایک ایک ودھان سبا کبر کر لے لوگ سبا نہیں لوگ سبا کے ساتھ ایک ایک ودھان سبا کبر کر لے ایک ایک زلہ کزبہ کبر کر لے چھوٹے گاؤں شہر کبر کر لے اور جس دن تو اتر پردیش میں اسی میں سے چالیس سیٹوں پر بھی پہنچ گیا اسی میں ساٹھ نہیں بتا رہا ہوں اسی میں چالیس سیٹوں پر بھی پہنچ گیا تو اتر پردیش کا سندیش راجنیتی میں پورے ہندوستان میں جاتا ہے کم سے کم پورے اتر بھارت میں جاتا ہے جس دن تو اتر پردیش میں جہاں تمہارے پورے خاندان نے راجنیتی کری وہاں تم پیتے چالیس سیڈ بھی جیت گئے تو یہ سندیش پورے بھارت میں اور اتر بھارت میں ایسا جائے گا کہ پورے بھارت میں ملا کہ کم سے کم تم دو سو پچیس آرام سے پہنچ جاؤ گے صرف اتر بھارت کے سندیش کی وجہ سے کہ وہاں پر راہل کی اب لہر نظر آ رہی ہے راہل گاندی ہے وہ ایک فائٹنگ فورس اتر پردیش میں بن گئے ہیں پورا ہندوستان جوڑ رہا ہے جہاں پورے خاندان نے راج نیتی کری تو یہ ہے پورا آنکڑا انڈی آلائنز کا اور ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو جتنی بھی چیزیں کے جڑتی جا رہی تھی دیرے 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 ایک چھوٹے سے جو پولٹیکل ایشیوز تھے وہ زخم سے ناسور بنتے جا رہے تھے ایک اس میں بہت بڑا یوگدان جو آیا ہے وہ آیا ہے بائی جنوری بران پتشٹا کا جو پورے دنیا میں اور بھارت میں اس کا میڈیا سوشل میڈیا دھراتل پر زمین پر سندیش گیا ہے گاؤں گاؤں شہر شہر سندیش گیا ہے اور جس طریقے سے وہاں پر شردالو عمر کے گر رہے ہیں کہ یہ انانونسمنٹ پرتبند لگایا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد شردالو نہیں آئیں گے اتر پردیش میں یوگی عدتنا چی نے اپنے منشٹری میں پرتبند لگا دیا ہے کہ آپ بینا اسٹیٹ کو سی ایم او آفیس کو جانکاری دیئے فیلال رام دلہ کے درشن کرنے نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر ویسے ہی ایک لائن آرڈر پرابلم چل رہی ہے میرا یہ ماننا ہے جو یہ بائی جنوری کا جو یہ راشت پرف کے روپ میں بنایا گیا ہے ایک دیوالی کے روپ میں بنایا گیا ہے اس کا میسیج گیا ہے یہ نتیش کو لگا کہ بھاجبہ سے ہاتھ ملا لو تب جا کے لمبی ایننگ کھیلی جائے گی یہ ایک سٹوری جی ٹونٹی کے ٹائم پر میرے حساب سے فوٹوگراف جب میں نے دیکھی تھی یہ شروع ہوئی تھی اس کے بعد جی ڈی او کے ادھیش کو لے کے جو جوتے چلے اور انہوں نے کمان پوری اپنے ہاتھ میں لی نتیش بابوں نے وہ اس کے بعد رام شرط مانس کو لے کے جو بیان بازی ہوئی تقرار ہوئی وہ اس کے بعد تیرہ جنوری کو لے کے جو راول گاندی نے وہاں پر گند مچائی وہ اس کے بعد رام مندر کا اثر جو دھراتل کے ووٹروں پر نتیش کی اپنی لوکل پارٹی غرقز نے دیکھنے کو ملا اور انہوں نے بتایا کہ یہ اثر ہے بہار میں یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ انڈی آلائنس کا انہیں چلا گیا ہے موکری آف آلائنس بن کے یہ رہ گیا ہے پہلے بھی موکری تھا آج کی تارک میں جو فلوٹنگ ووٹر ہیں فلوٹنگ ووٹر آج کی اس گھٹنا کے بعد اگر فلوٹنگ ووٹ کی سر بات کر رہا ہوں اگر سو ہے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ لوگ سبا چناؤں میں کم سے کم پشتر بھاچپا کو جائے گا پچیس انپارٹیوں کو جائے گا آج کی اس گھٹنا کے بعد کم سے کم نبے بھاچپا کو جائے گا اور ایک بار پنے بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی میرا کسی کی طرف ٹیٹ نہیں ہے جو یو پی میں حال دیکھ رہے ہیں جو بنگال میں دیکھ رہے ہیں جو بیہار میں دیکھ رہے ہیں یار ایک عام آدمی کہتا ہے جیتنے کے بعد یہ لوگ آپس میں کیا جوتے چلائیں گے اور کیا دیش کی ایسی کی تیسی ہوگی لوٹ اگر آپس میں سمجھوتا بھی ہو گیا تو لوٹ مچے گی کوئی کسی کو روکنے والا نہیں ہوگا جو راج کی سرکاروں کے منتری کے اندر میں بنیں گے وہ اپنے راج کے نیتا کو رپورٹ کر رہے ہوں گے پردان منتری کو رپورٹ تک نہیں کر رہے ہوں گے پردان منتری خون کا گھوٹ پیے بیٹھا ہوگا ویسے پردان منتری ہوگا کون ابھی تو یہی نہیں پتا تو بھائی صاحب چناؤں سے پہلے لاکھ لاکھ بدائی ان سبی ساتھیوں کو جو ایک بار پنہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نرین مودی جی اس بار پنہیں تین سو کانکھلہ پار کریں اور دو ہزار انتیس میں ایک بار پھر سے تین سو کانکھلہ پار کریں جہند وندے ماترم خدا حافظ